سر آپ کیسے دیکھتے ہیں پہلے معاملہ ٹیک اپ کیا پھر خودی کی اپنے سٹیٹمنٹس ہیں پھر عددیہ کی ڈیوائیڈ ہے اور اس سارے معاملے میں چاہے ماضی کی چیزیں ہوں چاہے اب کی ہوں کازی فائز عیسیٰ صاحب ہمیں بالکل ایک دوسری سمت میں نظر آتے ہیں جو مستقبل کے آپ کے چیف جسٹس ہے کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتیار کو کافی عرصے سے سپریم کورٹ کے اندر جو بینچ کی کانسٹیوشن تھیں اس پہ کافی ریزرویشن رہی ہیں سپیشلی دو جو سینئر جائز ہیں کازی فائز عیسیٰ صاحب اور سردار تارک مسوک صاحب تو آل آف شڈن جو پیٹیشن آئی ہے آرمی جو ایکٹ اور جو ملٹری کورٹس کے بارے میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ رات کو مجھے آٹھ بجے کاز لسٹ ملیے کہ آپ کو اس بینچ میں انکلوڈ کر دیے گے تو میں ادر وہاں پہ کورٹ مجھود تھا پھر انہوں نے اپنی ایک لمبی چوڑی باتیں کیے پوری جو پیچھلے تین چار مہینوں کے کیسے تھے جس طرح بینچ بنے ان کو نہیں ڈالا گیا پھر وہ جوڑیشنیل کمیشن کے چیئرمن بنے ان کو رکا گیا ہے پھر گورنمنٹ کا ایک ایکٹ آیا جو اس کو پریکٹس اور پرسیجر ایکٹ تھا سپریم کورٹ کا اس کو ایکٹ بننے سے وہ مطلب ہے گزت نوٹیفائی نہیں ہوتا ایکٹ بنا ہی نہیں تھا تو اس کو سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دیا تو اس کا انہوں نے ریفنس دیا ہے کہ اگر جو ہے وہ ایک لا موجود ہے وہ نہ سیٹسائیڈ ہوا ہیں وہ نہ بلکہ اس کو مطلب کر دی گیا ہے اس سے پہلے کہ وہ بنا ہی نہیں ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس لا کے مطابق بینچ بنتا تو شاید میں بیٹ جاتا کیونکہ اس لا کے مطابق بینچ نہیں بن رہے تو میں اس کو لیگلی کنسٹیوڈڈ بینچ نہیں کہتا یہ ان کے اپنی اکپینین ہے اندر بیسی ایک لیگل جو مائنڈ ہے وہ سمجھتے ہیں تو اس کے بعد پھر تارک مسود صاحب جہے انہوں نے بھی ان کے ویوز کو انڈورز کیا کہ جو پیونی جاہ جاہیں سپریم کورٹ کے وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر بینچ اوٹ کیا کہ جی ہرنگ نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد سیونڈ روکریم میمبر جو ہے وہ بینچ بن گیا تو جو ابھی پروسیڈنگ ہو رہی ہیں تو انہوں نے کہا تھا ہم جو ہے یہ منڈے کو سنیں گے ہو سکتا ہے ٹیوزڈے تک اس پہ کوئی فیصلہ آ جائے کہ سیویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے یا نہیں اس میں مختلف کیونکہ پہلے کیس آرڈی آ چکے ہیں سپریم کورٹ کے اندر تو جو فل کورٹ تھی راول پنڈی بار سویشن والے کیس میں پی ایڈی دوزار پندرہ سپریم کورٹ پیج نمبر چار سو ایک تو اس میں آٹھ ججز نے یہ اپلڈ کیا اس میں یہ ڈیسنٹنگ بھی تھی ملکہ قاضی فائصہ صاحب کا خود ڈیسنٹنگ بڑا لمبا چوڑا نوٹ ہے کہ اس طرح ملٹری کورٹ میں سیویلین کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے ملٹری کورٹ نہیں بننا چاہیے تو اس میں آٹھ ججز سہبان نے ملٹری کو جو ہے جو ٹو ڈی ون ہے اس جو سیکشن تھی اس کو انڈورز کیا کہ یہ جو ویلڈ ہے یہ کنٹری ٹو ڈا کانسٹویشن نہیں ہے اور انٹرا وائریس ٹو ڈا کانسٹویشن ہے تو اس پہ بھی بات ہوئی کہ جب آپ سیون میمبر بینٹ ہیں تو آٹھ میمبر بینٹ ہیں کارڈی فیصلہ دیا ہوا ہے تو اس پہ ہم کیسے اپنی رولنگ دے سکتے ہیں